مہترم سامین اکرام مہدوستان کے پچھنی صوبے کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں صوبہ مہراشتہ صوبہ مہراشتہ سے ہمارے ایک مقبی تشریف لائے ہیں جن کے بارے میں آپ نے نام سنا ہوگا لیکن چہرے کے تعلق سے آئے واقعیت ہوگی واقعی ہمارے جو موزد مہمان صوبہ مہراشتہ سے تشریف لائے ہیں میری مران خزیلت الشیخ حضرت اللہ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی واقعی آپ ان کے بیان اور اندازہ بیان سے محسوس فرمائیں گے کہ یہ کمپیوٹر بائیٹ آگی مکمل طریقے سے جانکاری عدیث کے ایک ایک الفاظ ایک ایک زیر و زبر اور اس کے معنی اور اس کے مطلب تو آپ کے سامنے مکمل طریقے سلاجہ فرمائیں گے قبل اس کے معنی کے سامنے محسوس کو پیش کروں دو چار اشار پڑھنے کے لیے اپنے فاظلی مقرب مولانا پلہ حق صاحب سے بیدارش کر رہا ہوں یہ آپ آنا ہے اب دو چار شیخ پڑھ کر کے ہم اور آپ سب کے جو جو ہے ایکوں میں غنوب کی تاری ہے وہ بیداری جاری کی کوشش کر رہا ہے آپ حضرات پھر سے بیدار ہو جائیے اور یہ سکوئی کی جمعی کے ساتھ تشریف کریں اسلام علیہ وسلم بے یہ توقیق مولا کی میں وقف ہو جائے نا دے نبی کے لیے میرے سامنے دشت تاریخ میں رہے بری کے لیے ہستے ہستے ہڑ کی ظلم کو سہے گئے شاہ نے پیغمبری یہ ہے ذرا دیکھئے ہستے ہستے ہر کی ظلم کو سہے گئے شاہ نے پیغمبری یہ ہے ذرا دیکھئے کیے جس نے پتھر حبیبِ خدا کو دیئے فول رحمت کے بخش اسی کے لیے دے یہ توفیق مولا کی بیری زبان وقف ہو جائے ونوذب اللہ من شرور ينحسنا ومن سیدی افی عمالنا من يهده اللہ خلا مذلله ومن يجره خلا هادئله واشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شریک له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَقُوا قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُمْا إِلَّا مَا اَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنَّاسُ وَحِلَقَ مِنْهَا زَوْجَةً وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَلٍ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِهُ وَلَا رَحَامُهُمُّ اللَّهُ تَعْمَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِدًا اسُلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَفِّلْكُمْ وَمَنْ يُطْعِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَتْسَادَ فَوْضًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيَرُ الْحَدِيْفِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيَرُ الْحَدِيْهِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَالشَّرَ الْحُمُورِ مُخْدَسَاتُهُ وَكُلَّ مُخْدَسَةٍ فِتَعَةٍ وَكُلَّ فِرَعَةٍ ظَلَالَةٍ ظَلَالَةٍ نَعْمٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اسْتَيجْفَرْ جَلْبَا بُوز سَدْرِ اجْلَس مہترم بزرکو، موجوان بھائیو، پیارے بچھو، پیارے بچھو، پیوانشی ماؤرم خطوے مسنونہ کے بعد میں نے ایک چھوٹی سیایت پڑی کون سیایت پڑی تِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ آیت پڑی اور آج کسی آیت پر ہمیں کچھ دیر پرس کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ سورہ پاتحہ کی ایک آئیت ہے سورہ پاتحہ ساتھ آیا اپنے مجتمعی ان میں سے ایک آیت لیے گی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی آیت کریمہ کی بنا پتہ سورہ پاتحہ کا پڑھنا امام کے اوپر بھی فرض قرار دے دیا گیا ہے اور مقتدی کے اوپر بھی نماز میں سورہ پاتحہ امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی دلیل دلیل کس طرح وعب عبادت ابن سامد رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبہ فکقلت علیه القرآن فلما انسر فقال انی اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا یا رسول اللہ ایم اللہ قال لا تفعلوا الا بئم القرآن فاینه لا صلاة لها لم يقرح بها رواح الترمید تی کتاب الصلاح ورواح او دعو تی کتاب الصلاح یہ رواح امدعو شریف نبو صلاح کے بھی ہے اور یہ رواح ترمیزی میں بھی ہے ترجمہ کیا ہے حضرت عبادت ابن سامد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی فجر کی تیرات آپ پر بھاری ہوگئے تیرات آپ پر بھاری ہوگئے اس کے کیا مطلب؟ یعنی آپ کو نماز میں سورہ کا پڑھنا دشوار ہوگئے لیکن آپ نماز بھی بولتے تو کیسے؟ جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ اپنے امام کے پیجے پڑھتے ہو؟ اِنِّي آرَاكُم تَقْرَعُونَ اَوَرَا اَيْمَامِكُمْ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے امام کیوں پڑھتے ہو؟ قال رابی کہتے ہیں قُلْنَا ہم تمام صحابہ نے کہا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گاؤں میں چند بھوڑے مسجد میں چلے آئے اور ایک امام نے نماز پڑھا دیا کوئی صحابین ازان سننے کے بعد بھر میں نہیں رہتا تھا سارے کے سارے مجیدِ نبیوں میں رہتے ہیں اور تمام نے یہ کہا قُلْنَا ہم سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ایو اللہ ہاں اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم لوگ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے لَا تَفَعَلُوا إِلَّا بِعُمِّ قُرْآنِ پَڑھُو مگر صرف سورِ فَاتِحِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِقَلْتَمْ يَقْرَابِحَا اس لیے کہ سورِ فَاتِحَا کے پڑھے بے دیر نماز ہوتی ہی نہیں اس حدیثِ باق سے دو باتیں معلوم ہی پہلی بات میں معلوم ہوئی کہ تمام صحابے قرام امام کے پیچھے پڑھتے تھے سورِ فَاتِحَا سے زائد اور جب نبی کے اوپر اس دن طرح بھاری ہوئی تو آپ نے تاقیدت یہ فرمایا کہ پڑھو تو مگر صرف سورِ فَاتِحَا اور صرف پڑھنا ہی ایسا نہیں فرمایا کہ صرف پڑھ لو نہ پڑھو تب بھی چلے گا نہیں آپ نے فرما دیا کہ بغیر پڑھے چلنے والا نہیں ہے ایسا آپ نے کہا کہ نہ پڑھو تب بھی چلے گا فرما دیا گیا لا تفعلو الا بے امی القرآن پڑھتے ہو لہا پڑھتے کام مت پڑھو سورِ فَاتِحَا سے یعنی سورِ فَاتِحَا تو پڑھنا ہی ہے اور اس میں رخصت نہیں ہے اجازت نہیں ہے کہ نہ بھی پڑھو تو چلے گا نہیں اگلا ٹکلا فَإِنَّهُ لَا سَلَا قَلِمَ لَمْ يَقْرَابِهَا اس لیے کہ جس نے سورِ فَاتِحَا نہیں پڑھی اس کی نماز ہوئی ہی نہیں یہ کن کے بارے میں فرمایا مقدیوں کے بارے میں فرمایا اور امام کے بارے میں فرمایا یہ حدیث الپاق صاف طور پر بتا رہی ہے کہ امام کے پیچھے سورِ فَاتِحَا اگر نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اسی سورِ فَاتِحَا میں یہ دعا ہے جس دعا کی ضرورت امام کو بھی ہے اور جس دعا کی ضرورت مقتدیوں کو بھی ہے ترجمہ کیا ہے اس کا اہدین السراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے اور زندگی بھر سراط مستقیم پر استقامت بخش جس درہا غور پرمائیے کس راستے کی ہدایت کی دعا ماغ رہا ہے امام کس راستے پر استقامت کی دعا ماغ رہا ہے امام جس درہا بتاؤ نام کیا ہے اس راستے نام سراط مستقیم یہ ایک ہے کی چار ہے یہ بولو ایک ہی ہے نا چار تو نہیں ہے نا اب میں ایسا کرتا ہوں ایک میں اور چار میں فرق کر کے بتا رہا ہے کہ یہ راستہ کونسا ہے دلیل دلیل اس طرح وان جابر بن عبداللہ رزی اللہ تعالیٰ عنہ قال کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطا خطا یمینه وخط خطا خطا یمینه وخط خطا یمساره کمم وضایده بخط الاوسط فخط فخط اَذَا سَبِيلُ اللَّهُ ثُمَّتَ لَهَا بِلَا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُعُ السُبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمَنْ سَبِيلِكُ رَوَاهُمْ مُمَاجَة فِي بَاقِ اتَّبَاعِ سُنَّةِ رَسُمْتَ صَلَّةِ صَلَّةِ پہلی جو حسد پڑھ گئی تھی وہ در میلی کتاب اُسسانہ خروایا تھا یہ جو پڑھی گئی ہے یہ ابنِ ماجَة شریف کی روایہ تا اور یہ پوری روایہ ہے ابنِ ماجَة باب و اعتباعِ سُنَّةِ الرَّسُمْتَ صلَّةِ صَلَّةِ 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 طَرَّهِ ترقبہ دیکھو حضرتِ جعبی فرماتے ہیں کہ ہم سب بڑھے ہوا تھے عجیب بات دیئے کہ وہاں سارے صحابہ ہے اور یہاں بھی سارے صحابہ اکرام کی موجودگی کا بکا چلا ہے کم سے کم قصیر تعداد تو ضرور ہے کنہ جو زمیر جمع بودہ کلی میں وہ بتا رہی ہے وہاں ہے کنہ ہم نے کہا یہاں ہے کنہ ہم سب تھے کہا دور نہیں اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیر دا پروفیڈ آف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹے ہوئے بھی آپ نے کیا کیا دیکھ لیکن کیجئے وَخَفْتَ خَفْتَ بِیو اَلْلَائِن ایک خط ہیچا جائے کونسا خط ہیچا ایک ہی کی دو ایک خط ہیچا اس کے بعد آپ نے کیا کیا وَخَفْتَ خَفْتَ لمبی لائیں آپ نے فرمایا حَفَسَقِينُ اللَّهُ یہ اللہ کا راستہ ہے اب جب یہ اللہ کا راستہ ہے تو یہ چار یہ کس کے راستہ ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا مقابلہ میں تو صرف شیطان ہے یہ چاروں راستے شیطان کے راستے ہیں صرف یہی ایک راستہ ہے جو سراتِ مستقیم کہلاتا ہے وقیہ چار یہ تو سراتِ مستقیم سے الگ ہو گئے ہیں انہیں سراتِ مستقیم کیسے کہا جا سکتا ہے اس لئے کہ آپ نے اُغْلی رکھی ہے بیچ والی لائن کے اوپر بیچ والی لائن ہی سراتِ مستقیم ہے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اُغْلی رکھنے کے بعد کیا فرمایا آدھا سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے کمت اللہ حادیل آیا پھر اس کے بعد اس بات کو آپ نے آیتِ کریمہ سے پروفٹ کیا آیتِ کریمہ مڑی آپ نے وَأَنَّ حَدَا سراتِ مُسْتَقیمًا فَتَّدُوحِ یہ میرا سراتِ مُسْتَقیم ہے تو تم اس پر چلو وَلَا تَقْقَبُوا سُبُل دیگر جو راستے اس راستے سے نکلے ہوئے ہیں ان راستوں کے اوپر پر چلو آج ہی اس حدیث کی خلاف اور بھی ہو رہی ہے اس آیتِ کریمہ کی خلاف اور بھی ہو رہی ہے لوگوں نے سراتِ مُسْتَقیم کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے نکلے ہوئے راستوں پر چل پڑے ہیں منزل ملے تو پیسے ملے اب میں بولوں یہ راستہ کدھر جاتا ہے اہم کدھر جاتا ہے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ راستہ کس کا یہ راستہ نبی کا راستہ اور یہ راستہ آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ تمام نبیوں کا راستہ دلیل دلیل کس کا قرآن حکیم کی قسم ہے اللہ 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 اپنے کلام عزیز کی قسم کھارا ہے والقرآن الحکیم میرے حکمت والے قرآن کی قسم اے ہمارے رسول لмиنا المرسلین آپ دوسرے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں على صرات مستقیم اور صرات مستقیم پر جانج ع sausage قلام ہے فرمایے اگر آپ تمام انبیاء کرام کی طرح ایک نبی ہیں تمام مرسلین کی طرح ایک مرسل ہیں تمام رسولوں کی طرح ایک رسول ہے اور آپ صرات مستقیم پر ہیں انہیں رسولوں کی طرح جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جتنے جتنے رسول دنیا میں آئے سب سرعت مستقیم پر چلتے رہے حضرت آدم سرعت مستقیم پر حضرت نوح سرعت مستقیم پر حضرت حضرت عیسیٰ سرعت مستقیم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعت مستقیم دیکھیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے تمام نبیوں کا راستہ یہی راستہ اور خود آپ کا راستہ تو اس آیتِ قریبہ نے بتایا کہ تمام انبیاء کرام کا راستہ یہی تھی خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی تھی اب میں یک پروف کروں گا کہ انبیاء کرام جو بھیجے گئے اور خود آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے وہ قاہے کے لئے بھیجے گئے مقصد کیا تھا بھیجانے کا قلیل قلیل اس طرح وَقَلَا لِكَا اُحَيْنَا اِلَئِكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا کُنْكَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ وَلَكِنُ جَعْلْنَا هُمُودَ مُرْجِبِهِ مَنَّشَعُمْ لِعِدَابِنَا وَإِنَّكَ الْأَتَحْبِ الْأَسْرَاتِ مِسْتَقِهِ سَرَاتِ اللَّهِ الَّذِي لَحُو بَعْثِ السَّمَاوَاتِ وَحَظَلَا اَلَا وَإِلَا اللَّهِ تَسِرْ لُكُنْ اَتَحْبَاتِ قرمائے گا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح بھی کی ہے روح یہ کیا ہے روح قرآن قرآن کو روح کہا گیا ہے بتاؤ بو بطن سے بھی کر جائے بطن کا کوئی مطلب ہے بتایا گیا کہ قرآن روح ہے اگر فرق کی زندگی میں آجائے تو فرق زندہ معاشر کی زندگی میں آجائے تو مراشرہ زندہ گھر کی زندگی میں آجائے تو دھر زندہ ملک کی زندگی میں آجائے تو مرک زندہ دنیا کی زندگی میں آجائے تو دنیا زندہ فرد کی زندگی سے نکل جائے فرد مردہ سوسائیٹی کے اندر سے نکل جائے سوسائیٹی مردہ معاشرے کے اندر سے قرآن نکل جائے معاشرہ مردہ گھر کے اندر سے قرآن نکل جائے گھر مردہ ملک سے قرآن نکل جائے دنیا مردہ دنیا سے قرآن نکل جائے اسی وجہ سے قرآن ہے کیونکو روح کہا گیا ٹریک دیکھیں ٹریک اس کا جو ٹائر ہوتا ہے لوڈ کون کا ٹائر نو ہوا اٹھاتی ہے نکال دو ہوا پمجھلے روح کے اور یہ روح اٹھاتی ہے اس روح کو نکال دیئے یہ قدم آگے نہیں چل سکتا اسی طرح قرآن کے بردے قدم نہیں چلا جاسکتا اے ہمارا رسول ہم نے آپ کی طرف روح ہوئی تھی ہے آپ کو قرآن کے نزول سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوگا ہے اور کتاب کیا ہوگی ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ کے پاس بھیج دیا ہم اس کے ذریعے آپ نے جس بندے کو چاہتا ہی رائے دیئے اچھا آپ کا کام کیا ہے اے میرے حبیب آپ کی بیسط کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سرات مستقیم بتال دیں تو آپ خود سرات مستقیم پر تمام انبیاء اکرام خود سرات مستقیم پر اور آپ کا مقصد بیسط دیجے جانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو بتاتے سرات مستقیم ہے کیا سرات مستقیم بتانے کے لئے آپ آئے ہیں کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے پر دو ملے اس راستے پر کھٹے ملے دو اسی راستے پر شیطان ہے اور اسی راستے پر بتاؤنا اسی راستے پر نہیں بتا رہے ہوئے ہیں ایک تو میں نے بتا جائے دوسرے تم بتاؤ اسی راستے پر شیطان ہے اور جہاں یہ راستہ ختم ہوتا وہی اللہ اسی راستے پر شیطان ہے اور جہاں یہ راستہ ختم ہوتا وہی اللہ دلیل دلیل کس طرح یا حضرتِ حود علیہ السلام کی تقریر ہو رہی ہے اپنی قوم کے سامنے اور تقریر کا آخری جملہ آ رہی ہے جلکہ اگر انیلیسس کرلو تو تقریر تین جملے بڑھتے ہیں کیا؟ مجھے دھوس نہیں دینا مجھے دھر آنا نہیں میں نے تمہارے رب اور اپنے رب کے اوپر بھروزہ کر لیا ہے اب جب میں نے اپنے رب کے اوپر صدق پل کر لیا ہے کیا بھی گھٹے گی میرا ارے اس کا معاملہ کوئی ایسا ہے امامی داب بطن اللہ وہ آختم بھی نازیتی ہے ارے وہ تو زمین پر چلنے والی ہر شیئی کی پیشانی کو پکڑے ہوئے آ جائے گی بھاگ کر جہاں پائے گا ناک رگڑ دے گو اور یہ سن لو میرا رب کی در ہے اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ سَرَاطِ مُسْتَقِيم میرا رب سراتِ مُسْتَقِيم پر ہے اب جس کو اللہ سے ملاقاب کرنی ہے تو کیا کرنا ہے اسے اسی راستے کو چلنا ہے اس لئے کی رب نے خود فرما دیا ہوت کی تکریم میں کہ میں سراتِ مُسْتَقِيم پر ہوں اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ سَرَاطِ مُسْتَقِيم بے شک میرا رب سراتِ مُسْتَقِيم پر ہے اب جب اس راستے کے آخر میں میرا رب ملے گا صحیح رہے اور کسی راستے سے جاؤ گے تو رب ملنے والا نہیں ہے کہہ رہے ہیں اس مذہب کے راستے سے جاؤ تو رب مل جائے گا نہیں اس مذہب کے راستے سے چلے جاؤ تو رب مل جائے گا نہیں اس امام کی اعتبا کر کے چلے جاؤ نہیں اس امام کی اعتبا کر کے چلے جاؤ نہیں اس تھیر کی بات مان کر کے چلے جاؤ نہیں اس مرشد کی بات مان کر کے چلے جاؤ نہیں اس بابا کی بات مان کر کے چلے جاؤ راستے پر چلو گے تو اللہ ملے گا اس لیے کہ خود کی تصریر کا آخری ٹکڑا یہی ہے اِنَّ رَبِّ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم بے شک میرا رب سراتِ مُسْتَقِيم پر ہے اگر اپنے رب سے ملنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے اسی پر تمہیں چلنا ہے اگر کسی اور راستے پر چلیں ملنے بات اب وہ چار راستے تو ایک راستہ ہی در ہوگیا اور رب کہا ہے سراتِ مُسْتَقِيم کے آخر میں بیچاری جو چاروں راستوں پر چل رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کہ کیا ہونے والا ہے رب ملتا ان کو حدیث کی روشنی میں آیاتِ قرآنیہ کی روشنی میں رب ملتا رب ملنے والا نہیں اس لیے کہ قرآن نے خود فرما دیا گیا اس راستے کے آخر میں جس کا رام سراتِ مُسْتَقِيم پر ملے یہ تو ثبوت ہوا کہ اسی راستے پر ہو کسی راستے پر شیطان بھی ہے کسی راستے پر یہ بدماج بھی بیٹھا ہو تلیل تلیل اس طرح قَالَ فَبِمَا غُوَيْتَنِي لَا قُودَنَّ لَهُمْ سَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ دیکھیں قَالَ فَبِمَا غُوَيْتَنِي لَا قُودَنَّ لَهُمْ سَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُوَا سَرَمْ شَاكِرِهِمْ کہنے لگا اے میرے رب تو نہیں اس کی وجہ سے مجھے بھمرا کیا یہ آتم میں آج سے بنا ہوئے مٹی سے تُو نے آج پر مٹی کو فضیلت دی اور اس کی وجہ سے تُو نے مجھے راتے کرگا کیا تو میں ایک بات بولتا ہوں کیا بولتا ہے لَا قُودَنَنَ لَهُمْ سَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں اس کی آل اولاد کو چھوڑنے والا نہیں میں قامت رکھ ایک راستے پر بیٹھوں گا اس راستے کا نام شیطان نے بھی بتا دیا یا وہ اس ذراتے مستقیم ہے شیطان کو بھی معلوم ہے کہ راستہ ایک ہی ہے صحیح شیطان نے بتا دیا اللہ اکمار شیطان کی بات بھی نکل گیا نہیں شیطان نے بھی بتا دیا کہ راستہ صحیح کلسا ہے اس بارے میں ہوں تو سچا ہے شیطان کی سچ بولتا ہے کیا اب یہ دلیل شیطان کی سچ بولتا ہے جی شیطان کی کبھی کبھی سچ بولتا ہے دلیل دلیل اس طرح وابی حریرہ رزی اللہ تعالیٰ عنہ مقال وقلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاقام آتی فجعل احبت من الطعام فاقفت وقلت لارف عمرك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبتر الحقین فقال اذا قویت الی لئے راشد فقرا آیت الفرسی لئی نزال عليك من اللہ حافظ ولا يقروبك شیطان حتى تصبح فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقا فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتانی آتی فجعل احبت من الطعام فاقفت وقلت لارف عمرك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیت فقال اذا قویت الی لئے راشد فقرا آیت الفرسی لئی نزال عليك من اللہ حافظ ولا يقروبك شیطان حتى تصبح فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقا وهم اتدود ذاك شیطان رباہ البخاری دی کتابی بدے گی خلق بخاری صلی اللہ علیہ وسلم ابو سب غلہ اٹھا کر لوگ مسجد نبی میں ڈال لے جیساں لوگ مسجد نبی میں ڈال لے لے جا کر دھاں ہے جو حسل کرنے کے بعد جاتات ٹھکالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو مسجد میں سب غلہ جمع ہو رہا ہے محفوظ نہیں ہے جاڑا ایسا کرو ابو حریرہ سے ڈھاپ لے تم بھی گرانی کرو دیکھو کوئی چور غلہ لے کر حضرت ہے اپو حریرہ نگرانی پر مقرر کر دیئے گئے کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آیا تو آیا جی رکھی چلتا ہوں لب بھر بھر کر کے ایسا یادک لب لب بھر بھر کر کے سہلے میں ڈال لے حضرت ہے اپو حریرہ دوڑے اور پکڑا ہو رہا ہے کہا کہاں کیا کہاں مسجد میں چوری کر رہا ہے کہاں کہ حضرت ہے بہت ضریب آگی یوں کتیرو رہا ہے یوں بال بچے بھوکے مر رہے ہیں مجبوری نے چوری پر مجبور کیا ہے کہاں کہ اچھا ہم آئیں گے چوری نہیں کرے گا بولن نہیں کہاں کہاں جب ہاں صبح تا جیتری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں کہلہ کرنے والا ایسا ایسا ہوا تھا آپ نے کرمایا وہ بولا ہے نہیں آؤں گا آتا دوسری گمیت ہو دوسری را کے پر پھرا گیا دیرے دیرے پھرا رہا اور غلے کے دھیر کے پاس پہنچکا لپ بھر بھر کر گیا پھیلے پھر گیا حضرت کوڑ اور پکا کہاں کہ کل بولا تو تو سنے آؤں گا اور پھرا گیا کہاں کہ حضرت بچے بھوکے مر رہے تھے بس پریشان ہو کر کیا گیا اچھا اس بات چھوڑ دیجئے اب کے نہیں آئے چھوڑ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساکر کے کہاں کہ کہ حضرت آپ کو کرمایا کہاں کل آئے گا آیا تو اب بولا ہے پھر نہیں کہاں آتا آتا ہو پھرا تو تیسری دنے کہاں پھرا رہا ہے پھرا رہا ہے فاخص تو حضرت ابو رہا کرما جب پکڑا رہا ہے اس کو کار پیٹا دو مرتبہ جو چھوڑ دیجئے لار خان نہ کھا آپ کو ضرور بھی ضرور تجھ کو لے رہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب پھنس گیا بیٹا پھنس گیا یہ چھوڑ کہاں کہ اچھا حضرت اگر دین کی میں ایک بڑی شاندار بات بتا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دوں گے کہاں کہ دین کی بات تو بتائے گا چھوڑ کہیں گا یو تھی چھوڑ اور دین کی بات کہاں کہ ہاں ہے تو دین کی بات کہاں کہ اچھا بتا کہاں کہ جب تم شام کے وقت بسندر پر آؤ تو نماز کی طرح عضو بنا لو بسندر پر آ کر کے آیتاں پرسی پڑھ کر سو جاؤ دا فائدہ کہاں کہ دو فائدہ ایک تو اللہ کی طرف سے تیرے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا لہی ازادہ علیہ وسلم اللہ حافظ ایک حفاظت کرنے والا تیری حفاظت پر مقرر ہو جائے گا با دوسرا پیدا کہاں کہ وہ ایک دین کی بات کہہ کر کے گیا ہے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بات کیسی ہے تاکہ کیا کہاں کہ آیتاں پرسی کی فضیلت بیان کر کے گیا ہے کہاں کہ کیا بیان کیا کہاں دو فائدہ بیان کیا کہ کوئی آیتاں پرسی پڑھ کر اگر با حضو سو جائے تو دو فائدہ ہیں ایک تو ایک حفاظت کرنے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا دوسرے صبح پہ کوئی شہطان اس کے قریب نہیں آئے گا اللہ کی رسول اس نے صحیح کہا آپ نے فرمایا صدقہ کا اس نے تم سے صحیح کہا وہ ہوا قدوب حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے کہاں کہ شہطان ارے وہ انسان نہیں تھا شہطان تھا یہ حدیث بتا رہے گا کہ شہطان بھی کبھی نہیں سکتا یہ تو ہم نے ایک بات تو فروف کرنے کے لئے پوری حدیث پڑی ہے کہ شہطان بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے یہ زبانے نبوی ہے سوڑا کرتا میں تم سے سچ کہتا اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ شہطان چوری کر سکتا ہے ایک گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا اب کیا کرتا ہے شہطان دیکھتا ہے کہ میری مرضی کی چیزیں بچ رہی ہیں گانے ہیں بجانے ہیں موبائل میں گانے کی ڈائن لوڈنگ ہے آہاں مذاہاں آس گھر کھنندر بسیں ڑے ٹاوڑی ڈال لے چہر پھائی ڈال لے گھڑے ہاں پس چھاب اس گھر کی آئی unfortunately آپ وہ چوری کرنے لگتے ہیں اور اگر کتی سلوگان ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ ڈھوم ہے دو بہنوں کا علاج یہ ہے جو قرآن پر در کے بھگاؤں پر پانچ کرتا ہے تو ایک تو شیطان چوری کر سکتا ہے اور چوری کی وجہ سے گھر میں بے برکت ہی پھیل سکتی ہے اور ایک باتہ وہ معلوم ہے کہ شیطان شکل بدل سکتا ہے انسانی شکل میں آ سکتا ہے یہ ابھی بتا ہے اس لیے کہ وہ چور کی شکل کا ہے انسانی شکل بدل اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دین کی بات کوئی بھی بولے تو سن لو کہتے ہیں وہابی کا جلسہ مجھو یہ حضرت ابو حریرہ سے زیادہ قابل ہے کہتے ہیں وہابی کی بات بسنو یہاں ابو حریرہ چور کی بات سن رہے ہیں دین کے نام پر تو دین کی بات کوئی بھی بولے سن لو یہ صحابی نے کہا اور نبی نے اس کی تائید پروائے حدیث ہو گئی ہے حدیث ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ حدیث سکوتی ہے نہیں تو نبی عطیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گیا ہے کہ وہ شیطان ہے وہ شیطان ہے تو چور کی بات سن لیں ابو حریرہ دین کے نام پر وہ حاکیوں کا جلسہ مجھو یہ حدیث دانیے بھی چاہتے ہیں یہ حدیث دانیے بھی چاہتے ہیں جو وہابی افصل آپ جارو گلتے ہیں ایک عجیب مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ چاہے چور کوئی بات کہے دین کے نام پر چاہے اللہمہ کہے یہ نکتہ ہے قابل بور دین کے نام پر کوئی بات کہے کہ یہ دین کی بات ہے چاہے چور کہے چاہے امام صاحب کہے چاہے بابا کہے چاہے مرشد کہے چاہے پیر کہے چاہے علامہ کہے چاہے فہامہ کہے اس وقت تک نہ مانی جائے وہ بات دین کی جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے کریکٹڈ ہو کر کے نہ آجائے نبی اس کو کریکٹڈ نہ کر دے کی صحیح ہے لہذا امام کوئی بات کہے تو فوراں نہ مالو امام صاحب اتنے بڑے ہیں بھلا غلطی کیسے کر سکتے امام صاحب کی بات تو پیش کیا جائے گا قرآن پر امام صاحب کی بات تو پیش کیا جائے گا حدیث کے اوپر مرشد کی بات تو پیش کیا جائے گا قرآن پر مرشد کی بات تو پیش کیا جائے گا حدیث کے اوپر اور دنیا کے ہر انسان کی بات جو دین کے نام پر کہی گئی ہو اس صبح تک ناقابل قبول ہے جب تک قرآن و حدیث کی قرآن سے اوکے ہو کر کے نہ آ جائے اس میعار سے اوکے نہ ہو جائے اگر اوکے نہ ہو تو نہ لو اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مقام رسول یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اگر شیطان کی بات کی تصدیف فرماتے تو شیطان کی بات حدیث بن جاتے ہیں مطیعت رہے ہیں تو سمجھ نہیں ہے ارے شیطان کی بات تو آپ نے کہا بھی صحیح ہے تو حدیث بن لے گی نہیں اس کی بات صدقہ کا وہ ہوئے قدوب شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے جبکہ وہ بہت بڑا چوتا ہے تو اس نے کیا کہا کہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھے کمرہ کیا تو میں کیا کروں گا میں آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور بدلہ کیسے لوں گا سراتے مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اس نے یہ نہیں کہا میں چار رسکوں پر بیٹھ جاؤں گا ایسے نہیں بولو سراتے مستقیم پر بیٹھوں گا اور چار رسکوں پر ڈھکے لوں گا یہ مطلب ہے یہ ہے مطلب سراتے مستطیب پر بائٹھوں گا لائے کے لئے دھکیل کنگا اس راستے پر سے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے پہلے یہ بتاؤں بیٹھا کائے گا کھڑا کائے گا نہیں قرآن نے کہا بیٹھا ہوا ہے لاکھوں توہوت بہنے بیٹھنا توہوت بہنے بیٹھنا کھڑا ہونا نہیں دیکھو کتنا بدماشہ ہوگا جیسے کوئی دشمن آگا ہو تو اس پر اٹیک کرنے کے لئے آدمی کھڑا نہیں ہوتا دشمن کھڑا نہیں ہوتا بلکہ گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ آئے حدق تو پر ٹارگٹ تو پر شوٹ کر دیں مشانہ خطہ نہ ہوگا ایسے وہ بیٹھا ہوا ہے اس راستے پر جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کے لئے گھات لگایا ہوئے بیٹھا ہوا ہے کائے کے لئے کائے کے لئے بیٹھا ہو کائے کے لئے بیٹھا ہو کمیان چلتے چلے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اس راستے پر نہیں دیکھو اس کو خول ہے اللہ نے حقا سرمایا میں آگے سے حملہ کروں گا کائے کے لئے ادھر چلا جا میں پیچھے سے حملہ کروں گا ادھر چلا جا میں دائے سے حملہ کروں گا ادھر چلا جا دیکھو یہاں بھی چار چیزوں ہی نہیں دکھ رہا ہے آگے پیچھے دائے میں چار راستے دیں اور چھپا تھے چار راستے حدیث میں یہاں چار سنتے چار ڈائریکشنز بتائیے آگے پیچھے دائیں دائیں حملہ چاروں طرف سے کائے کے لئے تاکہ ان چاروں راستوں پر ڈھکیم دے سراتے مستقیم پر نہ رہنے دے یہ مقصد ہے اس کا اس لئے کہ جو سراتے مستقیم پر رہے گا وہ تو رزوانِ الٰہی کی منزل پر ضرور پہنچے گا اللہ سے ملاقات کرے گا یہیں اس کو ہٹا دونا تاکہ اللہ پر پہنچے ہی نہ لہذا آگے سے حملہ کر رہا ہے پیچھے سے حملہ کر رہا ہے دائیں سے حملہ کر رہا ہے بائیں سے حملہ کر رہا ہے اور چاروں طرف سے حملہ کر کے چار راستوں پر ڈال دے رہا ہے تاکہ یہ جار راستوں پر چلنے والے بچاروں کو منزل نہ ملیں کتنے لوگے چلنے ہیں بچارے کہہ رہے ہیں منزل مل جائے گی منزل مل جائے گی بھولے تمہاری خامتہ آلیہ تم کہاں جا رہے ہو سراتے مستقیم چھوڑ کر گئے یہ ہے سراتے مستقیم سوال پیدا ہوا کہ سراتے مستقیم یہ تمام نبیوں کا راستہ قرآن سے سابقیم سراتے مستقیم ہمارے نبی کا راستہ قرآن سے سابقیم اسی راستے کے آخر میں رب موجود ہے وہ بھی قرآن سے سابقیم عجیب بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا انعام انعام کن کو ملتا ہے بولو جو فیل ہو جاتے ہیں ان کو پاس ہو جاتے ہیں یہ لفظ یاد رہے قرآن حکیم کی آیت کریمہ کی روشن اس کے تناصل بہت پہلی بات کہنے جاتا ہے انعام ریوانڈ اس کو ملتا ہے عوانڈ اس کو ملتا ہے جو پاس ہو جاتا ہے انعام فیل ہونے والے لوگوں کے لئے نہیں ہے ذرا آیت کریمہ دیکھو اہدین السراط المستقیم سراط الہدینا انعمت علیہ یہ راستہ ہے اور لوگا ہے یہ سراط الہدین سراط الہدین یہ بدل ہے کس کا سراط مستقیم کا ان کے لئے ہو سراط مستقیم کے تفسیر گویا اس راستے سے جو نکل گیا اس راستے پر سے جو ہٹ گیا فیل ہو گیا سوال ہی نہیں ہے اسے انعام مل لے گا وہ تو فیل ہو گیا اس راستے سے جو آتا وہ فیل اور اس راستے پر جو چلتا ہے وہ کامیاب اسی کو انعام مل لے گا کون کون سے لوگ تھے اس راستے پر چلے اور انعام کے مستحق ہوئے دوسری جگہ پانچھو پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کرنایا دلیل دلیل اس طرح جو اللہ اور اس کے رسول کے اداف کرتا ہے جاال لے یا ان لوگوں کے ساتھوں کا جبکہ اللہ کا انعام ہوا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام سے نمازا جو دنیا میں کامیاب ہوئے اور کامیاب ہے کی وجہ سے اللہ نے انعام سے مازا کون لوگ تھے یہ سارے پہر سنبیاء ہیں من النبیین اس کے بعد کون ہے صدیقین ہے گویا اس راستے کے اوپر انبیاء جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر صدیقین جا رہے ہیں وہ شہدہ اسی راستے پر شہید لوگ جا رہے ہیں وہ صالحیم اور اسی راستے کے اوپر تمام نیک لوگ جا رہے ہیں تمام نیک لوگوں کا راستہ یہی تمام شہیدوں کا راستہ یہی تمام اولیاء کا راستہ یہی تمام نبیوں کا راستہ یہی تمام صدیقین کا راستہ یہی اس راستے سے کوئی نہیں ہٹا ہے اور یہ سب انعام کے مستحف ہوئے لہذا سراتِ مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو تمام انبیاء اکرام کا راستہ ہے اور انہی اسی راستے پر چلنے والا جو پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو رہا ہے جو اس راستے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ فیل ہو رہے ہیں انعام کے مستحف نہیں اب بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہے بہت اہم سوال آپ کو میرے پر بکھو جی تمام نبیوں کا راستہ خود نبی کا ہمارے راستہ شیطان اسی پر بیٹھا ہوا اللہ بھی اسی راستے پر ملنے والا جن پر اللہ کہی نام ہو تمام اسی راستے پر ہے اسی راستے پر چلے تو جنگت ملنے والا سیدھا یہ راستہ جنگت کی طرف جاگتا ہے کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہتا ہے مسلک سنت پہ سالک چلا جا پہ دھڑک یہ یہ کہا ہے مسلک کا نراستہ مسلک سنت پہ سالک چلا جا پہ دھڑک جنگت کی طرف جوز کو سیدھی گئی ہے سالک چلا جا پہ دھڑک سالک چلا جا پہ دھڑک مسلک سنت پہ دھڑک مسلک سنت پہ سالک چلا جلد پہ دھڑک جنگت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سالک چلا جلد پہ دھڑک یہ راستہ ملے کیسے یہ راستہ ملے کیسے خالی دعا سے خالی دعا سے نہیں ملتا یہ راستہ اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم دعا باگتے رہیے نہیں ملے گا راستہ اللہ نے فرمایا اس کے لئے ایک حصول ہے میرا کیا وہ میں نے قرآن میں بتا دیا اس کو بھی دیکھ لیں کب راستہ ملے ہو کیسے کہا میرا نبی کہتا ان سے کہ میری اتباعی سرات مستقیم اب بولو کہا ثابت ہوا کہ سرات مستقیم ملے کیسے اتباعی سنت سے ثابت ہوا نا خالی اتنے سرات مستقیم اتنے سرات مستقیم کو ہر ایک پڑتا رہ جائے اتباعی سنت سے نگیلے اتباعی نبی کا نام سرات مستقیم اتباعی نبی چھوٹ گئے رہے سرات مستقیم جاتا رہا سرات مستقیم کنگر دیا جس نے اتباعی رسل چھوٹ گئے یہ 25 باری کی آیت ہے ہاں سرات مستقیم میری اتباع کرو یہی سرات مستقیم یہ ہے سرات مستقیم کی حتیقہ لیکن ایک اس کو میں ہوتا ہے مالو نہیں جسے اللہ خیر کی توقیق سمجھتا ہے اور خیر کی توقیق اسے دیکھتا ہے جو حقیقت میں دین کو سمجھنا چاہتا ہے حدیث پاک اس کا وعام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرید اللہ به خیرن یفققہ فی الدین حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو انہی لفظوں میں پوری کی پوری حدیث کتاب میں محصول آئے اس حدیث پر ذرا ٹھائر کر ہم بحث کرنا چاہیں گے بڑی پیاری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما رہے کہ اللہ جس کے ساتھ خلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے دیکھو غور غور سے دیکھو جسے اللہ ہم اس حدیث پاک سے سرسر ہی گزر جاتے ہیں بہت دہرائی ہے اس حدیث پاک سے امام ترمیدی ایسے ہی نے اس کو کتاب علیہ میں ملائی امام ترمیدی بہت بڑا مہتیز ہے بہت بہت حجیب اور ہی مہتیز ہے اس کو کتاب علیہ میں ملا رہا ہے حدیث دیکھو اور وہ بھی چانتے یہ روایت قسم عربی ہے فقیح الامت حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کیا رب ہے عبداللہ ابن عباس فقیح الامت اور یفق حقیح الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیریت کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ خلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے جس کے ساتھ خلائی کا ارادہ ہوا اللہ کی طرف سے اسے دین کی دین کی سمجھ دیتا ہے آج کے پہ ایک پوری قوم ہے جو یہ پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سب کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے قرآن صرف مولی سمجھ نہیں جو دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھنے دیتا آپ دین سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین کی سمجھ دیتا آپ لوگ نہیں طرف متوجہ ہیں تو سراتے مستقیم کن کے ہاں سے نکل جاتا ہے اور بتائیے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں سمجھنے کی بالفادی دیگر آتی کہلے کہ سراتے مستقیم نام ہی ہے پورے دین کا ہم یہاں سے چلیے سراتے مستقیم نام ہے پورے دین کا اور جسے اللہ نے دین کی سمجھ دی اس کے ساتھ خیر کہی رہا اور دین ہے کیا اس کو سراتے مستقیم سے تعبیر کرلو اسلام سے تعبیر کرلو نبیوں کے راستے سے تعبیر کرلو عبارت مختلق مگر حسن ایک ہے پاک ایک ہی ہے اچھا ایک ایس اس کو کرلی اللہ تعبیر نے انشاء فرمائے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِدِّهِنِ وَلِيُنْدِرُوا قَوْمُ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْبَرُونَ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک گروہ نکلتا ہر فرقے سے ہر جماعت سے گروہ نکلتا کہ لِيَتَفَقَّهُ فِدِّن تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے وَلِيُنْدِرُو قَوْمَهُمْ اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو درائیں اللہ سے انزار کریں لَعَلَّهُمْ يَحْضَرُونَ تاکہ وہ بچھے در جائیں اس میں دو بات اللہ نے بیان فرمائی ایک تو یہ کہ نکلیں تو دین کو سیکھنے کے لئے نکلیں اور جب واپس آئے تو لوگوں کے سامنے دین برم کریں اور اگر کوئی آدمی دین سیکھنے کے لئے نکلتا ہے لیکن مقصد کیا ہوتا ہے غیر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرمایا ہے حدیث حدیث باق اس طرح اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال من تعلم علما لغیر اللہ او آراد بھی غیر اللہ فلیت پوکو مقعد من النار حضرت امام ترمید اس حدیث اللہ کوئی ایسے کتاب انہیں لگ جب حضرت عبداللہ اقل روبر فرماتے کہ نبی صلی اللہ نے انشاء کرنا کہ جس آدمی نے علم کو حاصل کیا اللہ کے لئے نہیں امام کی باتوں کی تائیب کے لئے امام کے استحادات کو صحیح کرنے کے لئے اپنے باباؤں مرشدوں کی بات کو صحیح کرنے کے لئے تو ایسا آدمی جو علم حاصل کرتا ہے امام کی باتوں اور امام کی قیاسات کی تائیب کرنے کے لئے ایسا آدمی جہنم کو اپنے بدانا منا جو علم دین حاصل کرے خیر اللہ کے لئے خیر اللہ کے لئے امام کی بات کی قیاسات کی تصدیق ہو امام کی قیاسات کی تصدیق ہو اس وجہ سے وہ باہر نکل کر علم حاصل کرنے کے آرہے ایسے طالب علم کے بارے میں کیا کہا گئے اور ایسے مولویوں کے بارے جو حدیث اس لئے پڑھاتے ہیں تاکہ امام وں کی قیاسات کی تائید ہو ایسے لوگوں کو چاہیے چکانا چانا پناہ لہذا علم حاصل کرنے جاؤ تو مقصد کیا ہو سرات مستقیم کو سمجھ دین کو سمجھ جب آؤ تو سرات مستقیم کے بارے میں صحیح طریقے سے بتاؤ کہ قوم سرات مستقیم یہ ہے اچھا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کی حدیثیں ہیں چل جاتے ہمارے پاس بھی حدیث ہیں کون سی حدیث ہے بھئی آپ کے پاس ہے بولتے تھوڑا سا صوف ہے کمزوری ہے چلے حدیث بولتے کہ نہیں چلے والا ہے نہیں چلے والا دلیل دلیل اس طرح تمہارے پاس بھی حدیث ہے تمہارے پاس بھی حدیث چلنے والا ہے وہ چلنے والی ہے حدیث بتا رہی کہ نہیں چلنے والی دلیل دلیل اس طرح حضرت علی تعالی فرما رہے کہ نبی اکریم نے ارشاد فرما ہے کہ دیکھو میرے اوپر جھوٹ مد ماند ہو اس لیے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ ماند ہو جہنم میں تاصل ہوگا اب بتائیے ضائف حدیث کے اندر امکان رہتا ہے کہ نہیں کمزور حدیث ہو سکتا ہے کہ نبی کی بات نہ ہو سکتا ہے کہ نبی فیل کرنا اور روایت کمزور ہے کمزور کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث نہ ہو بائی رسک لے رہا ہے اور اتنا رسکی جو بھائیے آپ نے فرمای یلی جنگر جاندن نہ چلا لے گئے لہذا ضائف حدیث مت بہن کرو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی بات ہو پرفیکٹ حدیث لو کریکٹ حدیث جسے محدثی انہیں صحیح آئے جیسے وہ وسیلے والی روایت ہے نا وسیلے والی روایت کہتے نہیں کہ وسیلہ لیے گر خود کیاری بار جیسے وسیلے والی روایت رسی اور ڈول رہا پانی میں ہی سیری رہا جھت پر نہیں چل سکتے ہاتھ رہا رہا پیر پر نہیں چل سکتے ایسے ہی امام نہ ہوتو نبی تک نہیں پہنس سکتے بابا نہ ہوتو اللہ تک نہیں پہنس اللہ کیا فرما رہا ہے اے اقل کے اندھے میرے بارے میں خیاس کر رہا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے لئے مثال مت قیان کر یہ مثال انسانوں کی لئے چلتی ہے میرے لئے چلتی دول اور رسی کی ضرورت اس وجہ سے ہے پانی نکال لے کی پانی ہم سے دور ہے چھت پر چھننے کیلئے سیڑی کا وسیلہ سیڑی کا کوپ ہے اس لئے ضرور ہے کہ چھت دور ہے لیکن اگر چھت زمین پر آ جائے تو سیڑی پر چڑھیں گے چھت تو نیچے پڑھیں گے اللہ نے فرما وَلَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْحَبْلِ وَرِيد ارے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تمہاری شہر رکھ سے بھی پر آرہی گئے اللہ 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 ایک جگہ فرمائے رمضان کا بیان ہو رمضان کے بیان کے سیاہ پرشدور کیا بات اللہ نے قرمائے اے ہمارے حبیب میرے بندے جب تم سے میرے پاڑے میں پوچھیں پیار ہے اللہ 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 وَعِدَا سَالَقَ عَبَادِ اَنمِ اے ہمارے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے پاڑے میں پوچھیں میں کدھر ہوں فرمی قریب تو بول دو آپ اوہ قریب ہوں میں کچھ ہی چلتی ہے میرے لئے بھی چلتی دول اور رسی کی ضرورت اس وجہ سے ہے پانی نکال لیکھ لیکن اگر چھت زمین پر آ جائے تو سی بیدی پر چڑھیں گے چھت تو نیچے پڑھیں گے اللہ نے فرما وَلَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْحَبْلِ وَرِيد ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تمہاری شہر سے بھی زیادہ خریب اللہ ایک چیز فرمائے رمضان کا بیان ہو رمضان کے بیان کے سیاق اللہ اللہ نے کروایا اے ہمارے حبیب میرے بندے جب تم سے میرے باڑے میں پوچھیں پیار ہے اللہ اللہ سنو وَعِدَ سَالَكَ عِبَادِ اَنِّ اے ہمارے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے باڑے میں پوچھیں میں جزا ہوں فَعِنی قریب بول دو نا او قریب حضرت ایون اس کدھر ہے کدھر ہے مچھلی کے پیٹ ہے مچھلی ہے مچھلی مچھلی کے پیٹ تاریخ ایک ادھیرہ ایک اس کے پیٹ کہاں دے رہا دوسرے اس کے بطن کہاں دے رہا پھر مانی تغبت اور مچھلی ان کو لے کر سمن مر کی گہران میں مہا سے کیا کر رہے وہ دعا کر رہا 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 سبحان اک انی کنتم من والمین زمین کی انتہا سے وہ نبی دعا کر رہا ہے اور سن کون رہا ہے اچھا رہا ہے اللہ سن رہا ہے تو خیل کے ضرور ہے اب جب وہ قریب ہے اگر ہمارا یہ تصور ہو اگر ہمارا یہ اقیدہ کہ اللہ ہم سے قریب ہے ہماری شہر اکھ سے بھی زیادہ قریب ہے بتاؤ اس عقیدے کے بعد اس تصور کے بعد وسیلے کا سوال رہ جاتا ہے بتا نہیں اس لئے کہ ہم سے بہت قریب ہے اگر کو یونیس کی دعا پچھلے کے پیٹ سے عرش آدم میں سن سکتا ہے عرش آدم پر سن سکتا ہے تو ہماری دعا تو لیکن وسیلے کی ضرورت تو ہے یہ میں بولتا ہوں اس لئے کہ اللہ نے فرما دیا وسیلہ لو آپ دیکھو میں سمجھانے جا رہا ہوں اس آدھے کریمہ سن رہے ہو بہت اچھی طریقے سے اس آدھے کریمہ تو سمجھ کر کے جاؤ یہ تشریعہ پر کئی نہیں سنی ہو آج لے کر بھی جاؤ یا ایوہا اللہین آمر اتخو اللہ و اتخوو الیہی الوسیلہ اے ایمان وعلو اللہ سے درور دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو دیکھو ہے وسیلہ لینا ضروری ہے وسیلہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب فرما دیا کہ وسیلہ لو تو وسیلہ لینا ہی ہے اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ ہے لیکن اب یا کالک کا بابا کا وسیلہ لا کالک کا ہی نہیں ہے پیر کا وسیلہ لو پیر کا لفظ تو نہیں آگئے مرشد کا وسیلہ لو مرے کا وسیلہ لو زندہ کا وسیلہ لو کسی جاتے تذکرہ نہیں آگئے اب یہ کہتے ہیں مردے کا وسیلہ لو کالک کا بابا دیکھا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں مطلب کچھ اور ہی ہے یہ بولو سب سے کامیاب عورت کون ہے سب سے زیادہ کامیاب عورت کون ہے یہی نہ جو شوہر کی ضرورت بن جائے اور عورت شوہر کی ضرورت کب بنے گی جب اسے معلوم ہو کہ شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا نہ پسند ہے کامیاب عورت کون جس کو شوہر اپنے سر پر بٹھائے وہی نہ کہ جو جان لے کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا نہ پسند ہے کامیاب ہے وہ اس سے زیادہ عورتوں کے بارے میں کچھ رہے نہیں دیکھا رہے بس وہ جان لے کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے کریں میرے شوہر کو کیا نہ پسند ہے چھوڑ دیں کامیاب ہوں بندہ کامیاب کب ہوگا جب یہ جان لے کہ میرے مالک کو کیا پسند ہے اور میرے مالک کو کیا نہ پسند ہے میرے مالک کو جو پسند ہے کروں اور میرے مالک کو جو نہ پسند ہے نہ کروں یہی ہے آپ پسند کیا ہے نہ پسند کیا ہے کون بتائے گا نبی بتائے گا اور کتاب بتائے گی ثابت یہ ہوا آپ کی کتاب و سنتی حسیلہ ہے اے ایمان والو اللہ کے درو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو کیا مطلب اللہ کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے یہ جان لو کہ اسے کیا پسند ہے کرو یہ جان لو کہ اسے کیا ناپسند ہے نہ کرو اور اس کی پسند اور ناپسند جاننے کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ نبی کو بھیستا ہے کتاب دے کر کے نبی بتاتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے نبی بتاتا کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو کیا نہ پسند ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد کتاب موجود رہتی ہے کتاب بتاتی ہے کتاب بتاتی ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو کیا نہ پسند ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اصل وسیلہ در حقیقت جس سے ہم یہ جان جائے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے ہم یہ جان جائے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو کیا نہ پسند ہے سر کتاب اور سنت ہے نبی حدیث کا ترجمہ دیکھو حضرتیں اب بھورے رہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرماتا ہے کہ بے شک میں نے تمہارے کرمیان دو چیزیں چھوڑ دی نبی فرمائے دو چیزیں پر چار کی نگر بھی چار کی نگر بھی انڈی قطر کفی کن شیئے میں نے تمہارے کرمیان صرف دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن تبیلو بادہوما اگر ان دونوں کو تم پکڑے رہے مضبوطی سے تو گمرا نہیں ہوگی یعنی ان دونوں کو پکڑے رہوگے تو گمرا نہیں ہوگی نبی فرما رہے کہ میں نے دو چیزیں چھوڑ دی کہتے چار چیزیں پکڑنا کروں گا فرمایا گیا کہ دو چیزیں کہ چار چیزیں پکڑنا کروں گا بتائیے میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جب تک لائے تھا تب تک سنت میرے آمال تھا اور کتاب تھا اب میں جا رہا ہوں کتاب بھی موجود میری سنت میں موجود یہی وسیلہ ہے یہ جاننے کیلئے کہ اللہ کو وسیلہ لگتا ہے یہ ہے وسیلہ کا حفظ وسیلہ کا مطلب کہاں نکلا کتاب اور سنت یہی وسیلہ ہے اس لیے کہ کتاب اور سنت سے قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اللہ تو کیا نا پسند ہے اب حدیث کو پڑھیں گے ہی نہیں قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں تو کیا پانو وہ دوسروں کی کتابیں پڑھ رہے بھی چلے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسیلہ میں نے اشارت کی مہارے دو چھوٹوں دو چھوٹوں دو چھوٹوں دوسرے ان دونوں کے بعد تم نہیں بنائیں چار چھوٹوں دو چھوٹوں وہ کیا ہے آپ نے بتا کہ یہ کتاب اللہ ہے سنت کی آگے بھی کچھ نہیں کہا اور یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا محمد الرسول تیسرا کوئی کلمہ ہے اچھا ایک بات بولو جب گرمی بہت زیادہ لگتی ہے سمجھتا تو کھنٹی لگ رہی ہے گرمی بہت زیادہ اگر ہو تو کتنی چیزوں بھی ضرورت ہوتی ہے بولو ہنڈی ہوا اور پانی یہ دو چیزیں سخت گرمی کے عالم میں مل جائے تو آدمی کو آرام مل جائے کی نہیں شکون مل جائے کی نہیں بتاؤ دنیا کے مقابلے میں میتان محشن کی گرمی کیسی ہوگی بہت زیادہ ہوگی آدمی کی کھوپڑی کھول رہی ہوگی کی گرمی ہوگی صحیح ہے کہ آدمی کو سائے کی ضرورت ہوگی اور آدمی کو پانی کی ضرورت ہوگی آدمی کو چھاؤں مل جائے اور آدمی کو پانی مل جائے بس کافی ہے وہی چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے جب بہت زیادہ کرنی ہوں اور میدان محشر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گے پانی بھی ہوگی اور ایسی پانی بھی ہوگا اور ایسی بھی ہوگی ایسی کہا ہوگی اور پانی کہا ہوگا دلیل دلیل استرحب. قام ابی هرائف رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعتون سلهم اللہ وفن سلی یوم لاظل الا بلیل الحمام العادل والشهاد من شعب عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحبا في اللہ اجتمع عليه وانتظرق عليه ورجل تعتهم معكم ذات منصب مجبال فقال ان يخاب اللہ ورجل تصدق بصدق فاقباها حتى لا تعلم شبال ما تنفق یامنه ورجل زکاة اللہ حصول آدی ہے قطاع بتائینا رواح مسلم تھی کتاب زکاة حضرت اے نام مسلم اس حدیث اے پاکتو ایسے ایک نام زکاة کے بغائے لفظ لفظ مسلم کے ہے اور ایک شوشے کا ادھر ادھر فرق نہیں ہے پوری حدیث ریپر کر دی گئی ہے اور کتاب زکاة میں میرے لیا دیکھے حضرت اے پوریر حضرت اے پوریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کس نے فرمایا جس کی زمان وحیت میں جمع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا کہ صابق آدمی ایسے ہوں گے جمیں اللہ کا سایہ ملے گا جس دن بیدان محچر میں اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کے عشق سایہ ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا سایہ ہے بولو اسرع ancestors کوئی اپنا ارے جب اللہ کے حاکھ ہیں اللہ کے پیر ہیں اللہ کی ہاں ہے اللہ کے کان ہم گئے لیکن اللہ کے ہاتھ میں لئی سے کم اس لیش ہے اللہ کے پیر میں لئی سے کم اس لیش ہے اللہ کی آنکھ میں لئی سے کم اس لیش ہے ہم اس بات کرتے ہیں مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ان تمام صفات کو جو اللہ نے بیانا فرما دیا بغیر تقریف کے بغیر تعتیل کے بغیر تشبیل کے بغیر تجسیم کے بغیر تحریف کے بغیر تعدیل کے اگر اللہ نے کہے یہ میرا سایہ ہے تو سایہ ہے سایہ ہے اگر اس کی شن کے مطابق آسف ہے اس کی شن کے مطابق آپ راست ہے اس کی شن کے مطابق سائے بھی ہیں عجیب بات ہے اللہ نے اپنے لئے سائے کہا اس وقت ضرمائیں اللہ کے سائے ہے نبی کا سائے مطابق اوچوں گا رہیں اللہ کا سائے ہوتا ہے لیکن نبی کا سائے باتو یہ کیا ہوا یہ تو ایسے ہو گیا بچہ رہا کے خدا پیچھے کھڑا چلیئے سمجھ لائے وعنی بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وعنی بی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی حریرہ سرما کے لاؤتنا آریہ حضرت اپنی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت اپنی حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ سات عادلی ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے دیلا ہو تو یہ سائے نہیں ہوگا اب اس سائے میں جو آ جائے ہو گرمی سے محفوظ ہو گئے کی نہیں تو کون ہوں گے تو ساتھ ہی آ گئے بتا دوں الامام العادی عدل کرنے والا انصاف کرنے والا پربار انصاف کرنے والا مفیصہ انصاف کرنے والا حبت دوسرے وشاق بن نشا بیتاک اللہ اور وہ نوزمان جس کی جوانی اللہ کی عبادت جوانی کی عبادت بڑھوں کی عبادت کوئی اہمیت نہیں ہے بڑھوں کی بھی اہمیت ہے ان کے عبادت کی بھی اہمیت ہے ابھی بتا ہوں گا پہلے نوجوانوں کا نظرہ کیا گیا ہے اس لئے کہ قوم کی آبوئے قوم کی نابوس ہوتے ہیں یہ بگر گیا تو قوم بگر جاتی ہے یہ سجدر گیا تو قوم سجدر جاتی ہے سجدر جاؤ گا اللہ کی طریقہ اللہ کی طریقہ دیکھو ہمارے حالات سمر جائے گا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اپنی جمانی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں رکھا ہوا ہے نواز پڑھتے کہیں تو مسجد میں جارے گا اور دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے نفرت کرتے تھا اللہ پانچمہ آدمی وہ ہے جس کو کسی پوشت والی عورت ہے زیادہ منسل پوشت والی عورت ہے اور گھوٹی بولا رہے منسل جمال خوبصورت آپ کو بلائے بنا کریں کالیں یہ خبت ہوا اللہ سے جارتے ہیں چھکا بولا یا زیادہ میں کہا میں کہا کرتے لیے زیادہ کرتے گے کم کرتے گے یہاں کٹھ کے داہنے ہاتھ میں کیا خرچ کے بائے ہاتھ مالوں میں ہو یہاں آدمی دس روپیاں نکالتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے گی نہیں تاکی سمجھے کہ دس روپیاں دیکھتے ہیں کہ اس میں دس روپیاں فقیر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہاتھ اٹھائیں گے تو برپل ہاتھ بار دیئے دیکھتے ہیں سبتہ گئے دینا وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَتُنْ فَاقْبَا اللہ کو یاد کر کے جو روپڑا بُڑھا ہی سائی روپڑا جوانے میں جو کچھ سمجھوں نہیں آتا لاتے ہیں یہ زندگی کے تین اس طرح قرآن میں بتاہتے ہیں اَيْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةِكُنِيَا لَعِبُوا وَلَحَا وَزِينَكُمْ وَتَفَاقُنْ وَتَقَاكُنْ فِنَا فَالِ وَلَعُلَا تین اس طرح سے حیات کے ایک کو لہو لائیت کرو بچپنا اور دوسرے دوسرا وَزِينَكُمْ وَتَفَاقُنْ یہ زینہ دیکھ رہے ہیں چاہے مسا کرتے وقت صحیح سا مسا کیسے کیا جائے معانی لے کرتے ہیں یہاں سے شروع کر رفاق تمہیں راستے اور موفر راستے کر لی جاؤ اور اس قرار دنی ہی تک لیا ہو اب کیا کرتے ہیں باب لوگ ایسے دن لیتے کروڑے ایر اسٹائل نہ بگاڑ جائے اسٹائل نہ بگاڑ جائے ایر اسٹائل نہ بگاڑ جائے مسئلہ ہے وَدَكُمْ وَرُجُنُنْ دَكَرَ اللَّهُ خَالِيَنْ فِرْتَابَقَيْنَا میں نے کہا حیات کے تین اس طرح سے لہو لائیت جوانی سیلت و تفاخر میں بگر دیں موبائل میں بگر کر رہے ہیں سوار رہے ہیں چاہے مسا ہوئے نہ اور جب پورا ہو جاتا تم مال جنے میں لگا رہتا ہے اور اللہ تبار اے میری اولاد اسٹائل نہ بگاڑ جائے اللہ تبارک و تعالی نے تینوں اسٹر سبتہ دیا حیات بچکنا لہو لائی میں بگر دیتے ہیں اور جوانی سیلت و تفاخر میں بگر دیتے ہیں اور بڑھاپا تکا سرکتا ہوا لگا اولاد میں بگر دیتے ہیں یہ حیات کے تین اس کو بتائیتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو جب بڑھاپے میں آخری منزل میں اپنی کتاب زندگی کے عوراق کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتے عوراق سیاہ ہے کتے عوراق روشن ہے جو عوراق روشن ہے خوش ہو گئے لگا شکرہ نہ کرتے ہیں جو عوراق سیاہ رکھے روتے ہیں جب نبی کو تم نے مال لیا تو دین تو معنی لیا جب نبی کو تم نے مال لیا کہ میرا نبی محمد ہے تو دین تو تم نے معنی لیا جہاں دو باتوں کا تذکرہ ہے اس میں اور اس حدیث میں جہاں دین باتوں کا تذکرہ ہے داروس نہیں ہے بلکہ وہ تین باتیں نہ بیانتی گئے در حقیقت وہ نبی محمدوں کا تدیمہ ہے وہ کہا جائے گا پوچھا جائے گا منکرنکی پوچھیں گے تیرے رب کون رب اللہ تیرا نبی کون تیرا دین کیا بلے اسلام تو اب جب اماموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا کسی بابا کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا کسی مرشید کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا کوئی سوال حل کرتے بڑے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا پس پکڑ لو رب کو پکڑ لو اس کے نبی محمد کو قیمی باقی ہے اس حدیث میں ہے وَيَكُونَ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيَ جِمْ مُحَمَمَدُ یہ حدیثیں ہیں مسلم بریئے جنو غریب ہیں کہ میرا بات اللہ مر نبی محمد تیسرے کا تذکر نہیں ہے تیسرہ اسی کا تذکر نہیں ہے یہاں کا کوئی کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ جو ہی سوال ہوں گے صحیح ہے اس لیے کہ نبی کی محمد اس نے مال لیا اس نے دین مال جائے جنہاں اسی وجہ سے یہاں تذکرانے یہ تیسرے کا تذکرانے دو دومت چکیے ہیں اسی طرح اللہ پبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو عیدے اپنے رسول کے دریئے دیئے دو عیدے کی دلیل وَان عبد الرحمن بن حبیب بتاکران حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اقول شہران الائن قسان شہران عید رمضان وزول حج رمضان بخاری کی کتاب السیام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حضرت پاک کو ایسے جہاں روزوں پہ آنا ہے دیکھو بڑی عجید حدیث بیانتا ہے بہت عجید حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے وہ سے دیکھیں شہران الائن قسان دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے سوال پیدا ہوئے دو مہینے کون سے آپ نے فرمایا شہرہ عید عید کے دو مہینے عید کے دو مہینے پھر سوال پیدا ہوئے یہ عید کے دو مہینے کون سے رمضان وزول حجت رمضان وزول حجت برابر آپ نے کیا فرمایا عید کے دو مہینے ہوتے ہیں عید کے دو مہینے ہوتے ہیں رمضان وزول اگر مان لیا جائے کہ ربیول اول میں بھی ایک عید آتی ہے جس کو عید ملات نبی کہتے ہیں تو عید کے تین مہینے ہوگئے نبی یہ فرماتے ہیں کہ عید کے دو مہینے ہوتے ہیں یہ بولتا ہے کہ عید کے تیم مہینے لہذا تیسری کو عید ہی نہیں ہے نبی فرمائے شہرہ عید تیت کے دو مہینے تو جب عید کے دو مہینے ہوئے وہ عیدیں بھی دو ہوئی کتاب و سنت دو چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو چیز توحید اور سنت دو چیز کتاب اور نبی دو چیز اور عیدیں بھی ہماری دو انہوں نے ساری چیزیں بٹھا لی ہے لہذا ہر چیز کو پڑھاتے جا رہے ہیں تیدیں بھی پڑھا لیے نبی ہمیں دو اید پیپر کے گئے تھے اچھا بات ایک بات بتاؤ تید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے اب یہ بکرہ ہی دارہی ہے اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے جائز ہے اور وہ جو میتھی اڑھاتی ہے سوئیوں والی جائز ہے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی چیز دن ہوئی ہے وہ پیر کا دن روزہ رکھنا کیسا ہے جائز ہے دلیل وعن ابی قطادت رضی اللہ تعالیم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئیلہ انسوں میں اسنائن وطالب فی اولیتو وفی اونزلہ علیہ رواہ مسلم تھی کتاب اسیام حضرت امام مسلم اس حضرت امام مسلم سے پاک کوئی سے کتاب اسیام بدا ہے حضرت امام قطادت کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو کہا کہ پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے آپ نے فرمائے اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں روپر قرآن ادرنا شروع ہے پیر کے دن آپ پیدا ہوئے اور پیر کے دن آپ پر قرآن ادرنا شروع ہوا آپ نے فرمائے پیر کے دن روزہ رکھو اگر یہ دن عید نہ ہوتا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تو اس دن روزہ رکھنا نہ جائے آپ نے فرمائے کہ اس دن روزہ رکھنا سکتا ہے لہذا یہ حدیث بھی بتا رہے کہ تیسری کوئی دی نہیں دو ہی دید ہے اور ایک بات آخر میں بولتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں لوگ کیوں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ وہ قرآن سنت میں بڑھتا ہے سیر کہیں ان کے لئے کافی نہیں ایسا سمجھتے ہیں جبکہ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اور حدیث کے اندر دنیا کے تمام مسائل کا حل ہوگی ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں امام نہ ہوتے تو مسئلے حل نہ ہوتے اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ موبائل پہلے تھی امام بہنیتر کے دمانے میں موبائل تھی موبائل تھی امام بہنیتر کے دمانے میں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کو حلیقہ کے تمام استحادات کو ماننا ضروری ہے اور امام ہی نے ہم کو مسائل سمجھا ہے سوال یہ ہے کہ ان کے زمانے میں موبائل نہیں تھی موبائل کے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کو کون سمجھائے گا میں ایک سوال کرتا ہوں موبائل پون جیب میں رکھ کر کے آدمی نماز پڑھ لائے اس نے آف نہیں کیا ہے بجنے لگا بیچھے کیا کرنا ہے موبائل کے بارے میں پوری فتا کہیں تو پوری تسکرہ ہی نہیں اب کیا کرنا کیا کرنا یہ بجنے لگا ہے اب میں بولتا ہوں اس کو جیب سے نکالو اور سلوچ آف کر کے پھر جیب میں ڈالو یہ میں بولتا ہوں دلیل دلیل اس کا جو سوال کرنا کتاب سنجاوات دے چلا آن ابی تبات تلانساری رضی اللہ وقا راہو ان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وحامل امامة بنتی زینگا بنتی رسول اللہ صلی اللہ ولي عبیل عصر ربیاتا فیدہ قام حمال فیدہ سجد وضاها فیدہ قام حمال راکھ بخاری بیتاب حضرت امام بخاری اس حدیث اپاک ایسے کتاب صلی اللہ وقا راہ دلیل اے کیا حدیث ہے حضرت جب اتادہ انساری فرماتے کہ نبی اکلیم صلی اللہ وآلہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اتنے میں آپ کی نماز زینب امامة جو زینب کی بیٹی آپ کی کتنی بیٹی ہیں بڑی اور بجرہ جو ہے مجید کی طرف درہ پڑھ تر تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے چلتی چلتی آ جاتے اور لڑکیاں پڑھی سیدھی ساتھی ہوتے بچے ہوتے ہیں وہ پیلکی فیڈ پر چڑھ لیتے ایک ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نماز پڑھ رہے پہلا سجدہ تو آپ نے معمول کو مطابق کیا دوسرا سجدہ بڑا لنگا ہو گیا آپ سر اٹھائی نہیں رہے اب تمام لوگ اندر پڑھے ایک صاحب نے دیکھا پوچا جو بڑی تیر ہوگئے کیا بات ہے مسئلہ تو پیش نہیں آگیا ہے سجدہ مدی اٹھائی دیکھا کیا بات سلام پیرا اس کے بعد لوگوں نے سوال کہ اللہ رسول آپ نے بات سلام محمول بڑا لمبا کیا آپ نے بیٹے سوال ہو جاتے بیٹی کیسی تھی آپ کی نواز بیٹی ہوئی نا وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ پاس کھری ہو جاتے بیٹیاں بہت ترتی ہوتی آ کر کھری ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ اللہ رسول کیا کرتے تھے جب سجدہ کرتے تو ان کو اٹھا کر ایک کر کر لیتے وئی دا کام آ اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو پکڑتے اور اس کے بعد گھو پی لے کھڑے لے بولو اتنی پیر میں موبائل بن کر سکتے ہو کی نہیں 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 کر سکتے نہیں کر سکتے کر سکتے سکتے نہیں تاثر بھی نہ جائے کہ دنیا کو کوئی بھی سوال کرو دین کی تعلق تم یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ چیز اس کا جلالت کتاب سنت نموے تک رہنی اور فکر کہ کمی ہو سکتے لیکن گوھر کرو گے تو کسی نہ کسی حدیث کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہو گا اس ی موجود گوھر بیان کرتا کہتے ہے کہ ایک وہ مول بیان کرتا ہے تو بیان کرتا کہ یہ وہاں بھی کیا جان ہے گوھ سے پاک کی حضرت ان کی حضرت کا حال تو یہ کہ جب ماں کے تیٹ سے اس صفحے گیتی پر موجود میں آئے اس دفعے گیتی پر تشریف لائے تو کندر پار کے حافظ دے مولوی تو کہ گیا تو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں یہ تو مولوی کی بات ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے چلیے ہم اسے قرآن کے اوپر پیش کرتے ہے کہ مل اللہ نے چلیے نہیں ہم اس بات لے کر آتا ہے نولج لے کر رہی فیکلٹی سوف نولج لے کر آتا ہے علم نہیں سماد بسارت جماد علم لے کر رہی اب بتائی مولوی کی بات صحیح کی قرآن جب سے کتاب سنت کفیر جواب دینے کیلئے ہمیں محتاجی نہیں ہے ہم محتاج نہیں کسی باوہ کے ہم محتاج نہیں اس کفیر ہے کتاب سنت کسی مسئل بیش ناچ ہے تو سنت بلی کے دور پر اچھ دائیں گا اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں اصل میں ایک ہو جاتے ہیں چل عجیب نبی اس راستے پر اللہ نے فرما ہوئی میرے راستہ راستہ ہے اسی وجہ سے یہ فرما دیا کہ کتاب سنت کو یہ دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ دونوں چیزیں خجھک ہیں دلی ایک حدیث پاک ہوئی وعنی مقدام اتنے معدی کروا رضی اللہ تعالی صحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فما بیننا و بینكم کتاب فما وجدنا فی حلال استحل وما وجدنا فی حام حرم وإنما حرم رسول اللہ صلی اللہ وآلہ حرم اللہ حضرت امام ترمی کی صدی پاک کو ایسے ہی ترمی شریف کر رہا ہے پوری حدیث میں رفر کر دیا اور حضرت مقدام مقدام جنہ معدی حضرت مقدام معدی حدیث پہنچے میری طرف سے حدیث پہنچے وہ تکون آل آر رکھتی اور اپنی مسئل اوپر دیکھ کر رہے اور یہ بولے حدیث کی ضرورت ہے بین اوپن کتاب اللہ ہمارے درمی میں اللہ کی کتاب ہے چلو فیصلہ کر لیتے حدیث کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا وہ یہ بھی کہے گا ہمارے ہمارے حلال 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 سمجھ رہے حرام 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 بس کافی ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حرام کرے وہ اللہ کا حرام کردن مانے جائے گا دیکھئے تحریم رسول کو تحریم صداوندی کو مانے گا این محرم رسول اللہ کما حرمہ محرمہ یعنی تحریم خودا وندی کو تحریم رسول تحریم رسول کو تحریم رسول کو تحریم رسول کو تحریم رسول کو حرام کردن مانے گا یہ دونوں چیزیں جگہ نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں چیزیں دردت تک مل کر گئے فرمایا بیا اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول اگر پھر جاؤ یا وہ پھر جائے تو آپ دیکھو تین تین ذمہ داری آئی رسول کی ایک ذمہ داری ہے تمہاری ایک ذمہ داری ہے اطاعت کرو اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہداعت ہو جاؤ گا اور ایک ذمہ داری میری ہے ایک ذمہ داری نبی کی ایک ذمہ داری امت کی اور ایک ذمہ داری میری نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ بات پہنچا جائیں آپ کو اس کا حامل بنائے گیا اللہ امیلہ اس کا حامل بنائے گیا اس کی ذمہ داری اس پر ہے اللہ امیلہ اب تمہاری اسی داری امت کی ہے کہ نبی جو کہتے ہیں چھپچا مان لو مان کچھ یہ جو بھی فرما دے ہیں ہوتی بات ہے اور نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں رب پھول یدین نہ کیا جائے تو کیا ہوگا آمین بھی جہر نہ کیا جائے تو کیا ہے اچھا چھوٹی سنت اچھا نبی کی سنت بھی چھوٹی ہوتی ہے گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت سے تو دوہن کر رہا ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے گیا اب کوئی یہ پوچھے کہ چلو اچھا پوچھا اگر کوئی نہ کھولی ادین نہ کرے نماز میں تو نماز ہو جائے گی میں کہوں گا کہ تیرا ایک ہاتھ کٹ دیا جائے تو پورا انسان ہے کی نہیں تو کھوڑ دی جائے تو تو انسان ہے پورا ہے بولے کہ سینے پر ہاتھ نہ با جائے لیں نیچے بانک لیا جائے جو حدیث کے خلاف ہے میں کہوں گا تیرے پیر کٹ لیں گا تو پورا اگلے تو نماز جائے نہیں ایک شکل ہے اس شکل کے اندر یہ چیز نہ کرو وہ چیز نہ کرو وہ چیز نہ کرو یہ سوال ہی پرکا نہیں ہوتا نماز پوری اپنی حیط کے ساتھ ایک لالت ہے اس کے سلسلے میں کوئی جو نبی سے ثابت ہو گئے ہر ہر چیز چھوڑ گا یہ یہ درجہ ہے نماز میں اور نبی نے فرما کے سلسل کو مہر آئیتوں نے سریجی اور یہ تو ہوا دو چیز نہ کرو علم سب کچھ علم سنگی ہے پہلے اللہ نے کس کو علم دیا اس کو دیا بے بولو بھئی قرآن پڑتے ہو اللہ نے ارشاد سبایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْتَكُمْ تَعْلَمْ ہم نے آپ کو علم دیا ان تمام چیزوں کا جن کا علم آپ کو نہیں تھا علم دیا اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ یہی باتیں لوگوں کو بتا دیں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمُكُمْ مَعْلَمْ لَكُمْ تَعْلَمُمْ وہ تمہیں علم دیتا ہے ان تمام چیزوں کا جن تم نہیں دیانتے تھے جو میرا نبی نہیں دیانتا جو میں نے اس کو سکھا دیا اور جو میں نے اپنے نبی کو سکھایا تم کو پورا سکھا دیا ہے اس کا مطلب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علم نے اور آپ نے باستے سے ہم کو ملا علم پوری شریعت اب یہ دو چیزیں ہوگی اللہ نے قلم دیا اور اب آپ ہمارے گرمیان نہیں ہیں جتابہ سنت ہمارے گرمیان موجود جاڑا کافی ہیں ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکمہ دیا ان میں قلتہ رکھتے کیکم شاہر ہے کسی 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 جس کے لئے بتایا آپ کو علمہ برائے رہی کی تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کریم آمستین ذمہ داری ایک ذمہ داری تو نبی کی ہے نبی کی ذمہ داری کیا ہے اب امت کی ذمہ داری ہے نبی کی ان تمام باتوں کو لے لے تو نبی نے بتایا اور کس کا تیری برائے اگر تم نبی کی اعتاد کرو گے تو حداع جائیں گو اچھا تیسری ذمہ داری کس کی ہے ایک ذمہ داری نبی کی ایک ذمہ داری امت کی اور ایک ذمہ داری اللہ کی مہم حالی رسول اللہ و spoke یہ الٹی نیکم کہ رسول کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے جتنا فام رنگ دل رسول کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اس کے اندر چھپی ہوں تو اس کی حساب پہتے ہو رہے ہیں اس کے اندر پہنچا دا ہے نہیں مانے تو نہیں مانے تو پھر حساب ہماری کی دانا ہے نبی کی ذمہ داری تم تک میرا قغام پہنچا دینا ہے تمہاری زمداری کہ نبی کی ہر ہر بات تمانی ح особенно نبی کا کام کو پہنچانے لا ہے ہماری زمداری کیا ہےn تم سے برابر حساب لیں برابر حساب لیں میرے نبی کے کتنی باتوں تم نے مانی됐 دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تو کتنی باتوں تم نے سندگلی سے رہو دیا ہے اب یہ میری زمداری لیں جانچ تعالی باتیں اور یہrement Estate معاملہ اتنے ہی پڑھا کر نہیں رکھا ہے بلکہ اگر یہ دو عطاعتیں چھوڑ دی جائیں تو تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں سورہ محمد میں اللہ وآلہ 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 اے امام اللہ اتاعت کرو اللہ کی اتاعت کرو رسول کے اپنے عملوں کو باطل کرو اللہ اگر یاد والچیز ہے عطاعت رسول اور عطاعت صدی اللہ وآلہ یہ چند باتیں دو چیزوں کے بارے تیسر ہی دو چیزیں نیز آئیے وہ سب سے دو چیزیں پکھڑ لینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھیں تو حقوقات فرمائے واقع دوانا الحمدللہ ربنا بلکل ایسا سما بڑھا ہوا تھا کہ لگتا اگر بولانا بولتے رہتے صبح تک شاید آپ کی اسی طرح پاہل بنائے رہتے سچ یہ ہے سما انہیں ساپ آ جائے فساحت اس کو کہتے ہیں سمجھ میں ساپ آ جائے فساحت اس کو کہتے ہیں اور یہ ماحول مولانا نے دیا اور یہ تاثر دیا کہ تیرہ کی تاریخ آج کے جنیاز سے بلن جائے گی اور خورت جوار سے باہر سے دور دراز سے آئے ہوئے مرمانہ جرامی جو ہماری تشریف ہیتے ہیں میں خیال میں اس کا اچھا تاثر لے کر گناہ کی جائیں گے اور مولانا کی کئی بھی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اور مولانا جناللتی صاحب تاسمی ہندوستان لیبن لائی بلکہ ایشیا لیبن کے مقرر ہیں ان کی ایک دو نہیں سائکرو پیسکا ہندوستان اور پہلے ہندوستان چل رہی ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ اس کو دیکھنا چاہے پیسکا بھی بھی سکتے ہیں